اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو ایک زبردست طریقہ سمجھانے والا ہوں یہ اسازہ کے لئے خاص اور پر جو اپنے لیکچر کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یا لیپ ٹاپ نہیں ہے تو اپنے موبائل پر بھی لیکچرز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بڑا یہ ایک آسان سا سیمپل سا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بتاتا چلوں جو میں بھی ہیوز کرتا ہوں کیونکہ میں بھی ایز ای ٹیچر اس سکرین ریکارڈر کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اور میں بھی لیکچر ریکارڈ کر چکا ہوں اور سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ جس کسی کے پاس بھی موبائل ہے تو اپنے لیکچر کو آسانی کے ساتھ ریکارڈ کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ کر کے اس کے لئے دو ایپس کا ہونا ضروری ہے آپ لوگ کے پاس پلے سٹور میں جائیں سب سے پہلے یہاں پہ پلے سٹور میں آپ نے لکھنا ہے سکرین ریکارڈر کے نام سے ایک ایپ ہے جو کہ زبردست ایپ ہے سب سے پہلے تو اس کو سکرین ریکارڈر کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں تو یہ آج کی جی یہ سکرین ریکارڈر کی ایپ ہے تو اس سکرین ریکارڈر کو آپ نے کرنا ہے جو کہ کیمسی نائن ٹو نائن والے ہیں تو یہ سکرین ریکارڈر جب آپ لوگ کے پاس انسٹال ہو جائے تو آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں دوسری ایپ کیا ہونی چاہیے آپ لوگ کے پاس اس ایپ کا نام ہے جی گوگل سلائٹس تو گوگل سلائٹ یہ میرے پاس انسٹال ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ اوپن لکھا ہوا رہے تو گوگل سلائٹس کی ایپ کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں انسٹال کریں گے تو یہ گوگل کی طرف سے ہے اب گوگل سلائٹس کو مطلب کس وجہ سے ڈانلوڈ کرنے کا مقصد کیا ہے اب دیکھیں اکسرل ریٹیچرز نے کیا بنائی ہوتے ہیں پی پی ٹی بنائی ہوتے ہیں اس میں بھی آپ پی پی ٹی بنا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں تو جب یہ ایپ انسٹال ہو جائے یہ آپ کے موبائل میں انسٹال ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کے اگر سلائٹ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بن جائیں گی اگر نہیں بنی ہوئی تو آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں create کے بٹن پہ کرک کریں یہاں سے template چوز کریں جو بھی new slide فائل آ رہی ہے تو یہاں سے جا کے آپ اپنی سلائٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر template چوز کرنا ہے جیسے بلکل کمپیوٹر میں office کی طرح بنا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ template بھی چوز کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے template چوز کیا ہے تو template جب چوز ہو جائے گا تو اسی کے مطابق آپ نے data input کرنا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس مختلف قسم کی slide design یہ بلکل ویسے ہی آگیا ہے تو lesson یہ ایپ ہو گئی اور screen recorder کی ایپ بھی ہو گئی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے screen recorder کی ایپ کو open کرنا ہے تو screen recorder کی ایپ کو جب آپ لوگ open کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے screen recorder کی setting کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ اس کی setting میں جائیں یہ setting آگئی جی سب سے پہلے time delay before recording پہلا option ہے کہ جب آپ recording شروع کر رہے ہوں گے تو آپ کو کتنے time ضرورات ہے جب میں recording screen recorder کے button کو press کروں گا تو اس کے 5 second بعد میری recording کیا ہو جائے گی lecture recording شروع ہو جائے گی آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو change بھی کر سکتے ہیں تو یہ 5 seconds انہوں نے time دیا ہوا ہے تو یہ اسی کو ہی رہنے دیتے ہیں جی اس کے بعد کیمرے کی بھی setting کرنی ہے resolution دیکھیں maximum آپ mostly جو ہے 13 by 6 یا 19 by 6 یا جو آپ pressure لینا چاہیں اس کی وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد frame rate 60 mps frame rate جو ہے fps frame پر جو pixel کے ہوتے ہیں اس میں آپ کتنا لینا چاہ رہے ہیں record audio اگر آپ external mic use کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا option کو on کرنا پڑے گا جی اس کے بعد آپ کا audio source کیا ہے کیا mic ہے یا کچھ ہے اس کو اگر mic لگا ہے تو mic لگا ہے جی اس کے بعد یہ ایک option ہے show touches کا کہ جب آپ lecture record کر رہے ہوں اگر آپ screen کو touch کرتے ہیں تو کیا آپ کو show ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو اس کو بھی آپ نے on کرنا ہے تاکہ students کو سمجھے اور last جو setting ہے بڑی important ہے screen recorder اس وجہ سے مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میں نے اس کو use کیا اس کے features بڑے زبردست ہیں logo image بھی آپ لگا سکتے ہیں banner text show camera setting میں اب یہاں سے کیمرے کو کیا کرنا ہے on کر لینا ہے آپ لوگوں نے اب دیکھیں کیمرہ on کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ use camera کون سا camera use کرنا ہے front camera use کرنا ہے rear camera even back camera use کرنا ہے تو اگر آپ اپنی تصویر ساتھ میں lecture record کرتے ہوئے دکھانا چاہتے ہیں تو آپ front camera کو بھی on کر سکتے ہیں تو front camera on ہے جی میرا جب میں lecture record کروں گا ratio کیا رکھنی ہے اس کی بھی setting 69 کرتے ہیں border background جو بھی آپ کرنا چاہیں تو یہ ایک setting ہے بڑی احسان سی تو چلیں جی اب دیکھتے ہیں کہ recording کا process کیا ہے کس طرح سے ہم record کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ button نظر آرہا ہے آپ کو اس کے اوپر click کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس menu کھل جائے گا تو یہ button ہے left side پہ اس کا بالکل ویڈیو recorder کا ہے اس کے ساتھ mike کا نشان نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو تو جیسے آپ تو جیسے آپ اس کے ویڈیو recorder کے اوپر click کریں گے تو یہ second چلنا شروع ہو جائیں گے جو 5 second کا ہم نے time لگایا تھا ٹھیک ہے جی ویڈیو recorder کو on کیا تو میری ویڈیو بننا شروع ہو گئی ہے جی اب آپ لوگ نے کرنا کیا ہے front camera میں نے on کیا تھا اگر آپ back camera on کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس camera کو کیا کرنا ہے double tap اس کے اوپر کرنا ہے تو یہ back camera بھی open ہو جائے گا تو میں front camera کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے recording lecture recording میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اپنی ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ option ہے جی slides کو open کریں جو slides آپ نے بنائی ہوئی ہوں گی پی پی ٹی بنی پڑی ہوں گی فارز ایم پر میرے پاس یہ ایک lecture plan ہے میں نے پی پی ٹی already بنائی ہوئی ہے اس کی تو میں اس کو open کر لیتا ہوں تو یہ میری slides جو already بنی ہوئی ہیں یہ میرے پاس show ہو جائیں گی تو اب آپ mobile کو landscape mood میں کر سکتے ہیں اور camera کی setting جہاں پہ آپ اس کو رکھنا چاہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو چھوٹا یا بڑا کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں camera کو تو drag کر کے اس کی جو نکر ہے اس کو drag کر کے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اب یہ کیا ہے جی آپ کے lecture یہاں سے recording شروع ہو جائے گی اب جو slides آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ اس کو کیا کرتے جائیں گے بولتے جائیں گے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ introduction of management accounting یہ lecture میرا کیا ہو رہا ہے record ہو رہا ہے screen recorder کے ذریعے definition of management accounting ہے the concept evaluation of management میں ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ کچھ lecture record ہو جائے اگر آپ next slide کرنا چاہتے ہیں تو next اس کو left side پہ drag کر دیں اور ادھر سے ویسے یہ پٹی بھی show ہو رہی ہے یہاں سے بھی آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے تو cast classification کیا ہے next slide ہے next slide ہے next slide اس کی علاوہ اس میں ایک زبردست فیچر ہے کہ اگر آپ اس میں کچھ add کرنا چاہتے ہیں mean کہ آپ کو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا ہے یہاں پہ اوپر notification menu میں جائیں گے تو یہ pen کا option دیا گیا ہے اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں آپ کیا کر سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں مثلا میں کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہوں تو یہاں اپنے ہاتھ سے آپ touch کر کے لکھ بھی سکتے ہیں یہاں سے color اگر change کرنا چاہیں تو color بھی change ہو جائے گا جی تو اوپر یہ menu box آئے گا اس کے اوپر زور دیں گے تو یہ color یہاں سے میں red select کرتا ہوں تو اب دیکھیں red کے ساتھ تو next slide پر جانے سے پہلے یہاں سے اس کو cancel کرنا ہے تو یہ next slide ہے میں costing techniques کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں تو میں دوبارہ یہاں سے پہن نکالوں گا یہاں پہ اگر میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں بچوں کو highlight کرنا چاہ رہا ہوں یا کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ایک بہت بڑی زبردست techniques ہے تو بعد میں کیا کرنا ہے آپ نے جب lecture record ہو جائے ہیں تو end پہ جا کے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے remove کر لینا ہے edit کرنا ہے جو تھوڑا بہت اگر آپ کی کوئی کمی رہ گئی ہے ٹھیک ہے جو کہ ہر lecture record کرنے والا کیا کرتا ہے اس کو change کرتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی اب teacher اکثر سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے lecture ppt نہ ہوں pdf میں ہے یا mobile میں تصویریں بنی ہوئی ہیں جس کے آپ نے lecture recording کرنی ہے تو اس کا بھی احسان سا طریق ہے تو اس کے لئے میں آپ کو وہ بھی طریقہ سکھا دیتا ہوں تو جہاں پہ آپ کی pdf فائل پڑی ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے open کرنا ہے جی for example file manager میں میری کوئی فائل پڑی ہے یا جہاں پہ پڑی ہے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں pdf میں پڑی ہے تو یہاں آپ pdf پہ click کریں گے یہ ایک book ہے کوئی میں اس کو open کر لیتا ہوں for example یہ میری lecture پڑے ہیں pdf format میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ یہاں سے آپ پڑھتے جائیں گے اس کو پھر لینڈس کے موڈ میں convert کر لیجئے گا تو یہ لینڈس کے موڈ میں آ جائے گا یہاں سے آپ پڑھتے جائیں اور بچوں کو سمجھاتے جائیں یہ جیسے record ہو رہا ہے ٹھیک ہے مثلا یہ کوئی book ہے ویسے میں ایک آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں مثلا asset management کے بارے میں یہ heading بتا رہے ہیں جو چیز بھی ہے agency issue کے ہیں اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی اس کے اوپر لکھنا چاہ رہے ہیں تو دوبارہ menu tool میں جائیں اس کے pen کو open کریں تو اس طرح سے آپ lecture record کر سکتے ہیں جو کہ ایک بالکل ہی انتہائی آسان طریقہ ہے تو اس میں teacher کو کیا ہے time کی بھی بچتے ہیں سارا کچھ اس کے علاوہ میں back چلتا ہوں اس کو cancel یہاں سے کرتے ہیں اگر کسی کے پاس pictures پڑی ہیں اور اس کو lecture as a record کرنا چاہے میں ان کے آپ نے register پہ پہلے بنائی ہوئی ہیں تصویریں آپ نے register پہ lecture اپنا record کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے نوٹ کیا ہوا تو اس کی کیا کرنا ہے تصویریں بنا لیں تصویریں بنانے کے بعد آپ ایک app use کر سکتے ہیں جس کو convert کر سکتے ہیں cam scanner ایک app ہے cam scanner کے ذریعے آپ اس کو scan کر کے اپنے mobile میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک زبردست app ہے تو یہاں سے اس کو scan کرنے کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے گا اگر نہیں ہوگا تو میں ابھی آپ کو سکھا دوں گا تو cam scanner سے تصویریں scan کر کے اپنے mobile میں رکھیں پھر screen recorder کو on کر کے اس کو open کر لیں یا آپ کہتے ہیں کہ میں تصویریں ہی ہیں جیسے اسی سے ہی lecture record کرنا چاہتا ہوں تو جہاں آپ کی تصویریں album میں پڑی ہوں گی تو وہاں جائیں lectures کی جو بھی آپ لوگ کے پاس تصویریں ہیں اس کو open کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں تو lecture کی جو بھی آپ کے پاس تصویریں جہاں مرضی پڑی ہوں تو اس کو جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں open کر سکتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ lecture recording کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت عزبادست طریقہ ہے جی آسان طریقہ بھی ہے جس سے آپ کے پیسے کی بھی بچت ہے بڑا عزبادست طریقہ ہے تو امید ہے کہ مجھے آپ لوگ اس کو follow کریں گے تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو اس میں تو ٹکنالوجی بہت اچھی چیز ہے اس کا اسکمال کرنا بھی آنا چاہیے تینک یو جی اللہ حافظ